موسیقی بہت عملی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عمر حسن فلم حفظ اطل quart عملید حمالی خیر دنیا penis حول موسیقی بہت عملی بسم اللہ الرحیم سمجھتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پر ان کا بڑا کنٹیبوشن ہے اردو کے لیے اردو پڑھنے والوں کے لیے انہوں نے اردو میں بہت ہی شاندار کتابوں کو بندکل کر آیا خاص طور پر ترک عدیبوں سے میری ایسے بشمار لوگوں کو گویندی صاحب نے اطارف کر آیا تو میں ذات نے ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں سیاہ سے اور آن پاملوک کے ناملوں ایسے بشمار لوگوں کو گویندی صاحب کا ایک تو بڑا ہی شاندار ان کا کام تو تھا ہی ہم ان کے مطرف ہیں تو میں نے اپنے ان کی تحریموں کے دری اپنے پروگراموں کے دری اپنے اپنے پروگراموں کے دری اپنے میں یاد ایک انکریٹی پروگرام شروع ہوا تو اس میں وہ انڈ میں وہ پانک منٹ کتاب پہ لگاتے تھے وہ کوشش ہی کرتے تھے کہ اپنے ادارے کے علاوہ کسی اور کسی بھی اچھی کتاب کو تعلق کر آیا تو میں گویندی صاحب کو میں نے بارے بعد پیٹھی کہ اور عرصے سے ایک طویل عرصے سے میں اپنے بعد لکھتا ہوں کہتا ہوں ریکیسٹ کرتا ہوں اپنے انکر دوستوں کو کہ کتاب کو برموٹ کریں لیکن گویندی صاحب کے علاوہ کسی نے ایسی حیمت نہیں کی لی لیکن یہ کتاب جو ہے میں ہوں جہاں گرد یہ ایک بردو سفر نمانگاری میں بھی بہت بہت شاندار اضافہ ہے اور ایک کاری کے طور پر میں نے تو اسے بہت انجوائے کیا بہت لفت پڑا ہے دیکھیں ایک ایک لمبی ٹھوڑی ایکنمیک بیسے ہیں اپنے جلو ہوتی ہیں جو سب سے اہم کام لگتا ہے کہ کاری اسے لپ اٹھا ہے انجوائے کرے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک عالی ایک سوفیسٹیکیٹڈ جو اس کی شکل ہے بھی لگتا ہے کہ وہ کتاب بھی اس طرح کی کتاب وہ میں اسے پڑھ کے میں نے تو بہت لوگ ٹھوڑا ہے اور گویندی صاحب کی اس کتاب میں ان کی جو روانی ہے تحلیم میں اپنی قیامت کی روانی ہے کمال لگتا ہے میں نے رات شروع کیا خاصی ترخیم میں آپ نے یہاں پڑی یہ کتاب دیکھی ہوگی کئی سو صفحوں پر ہے تو میں نے رات شروع کی تو اس کے بعد میں نے مشکل ہو گیا کہ آخر کار میں نے بڑے ہی اپنے اوپر جبر کر کے اور وہ تیرادی سے کام لے کہ میں نے کہ کچھ دیر سویج ہے کئی سو صفحوں پر مجھے رات کو ہی خاصہ اس طرح پڑھنا پڑھنا پڑھ یہ کتاب بھی اور وہ ایسے کہ کچھ لوگ میں جس طرح پہلا صفحہ شروع کرتے ہیں تو داری اس میں جس طرح پہ ایک بہتا جاتا ہے وہ ایک دریا ہے اس کی ایک روانی ہے اس میں ایک اتنی اچھی نصر لکھی ہے انہوں نے اتنی روان اور اتنی خوبصورت زبان لکھی ہے میں نے اس کتاب سے گوجی صاحب کو جس طرح گینر کل کو ایک تلاش کیا ہے اس میں ایک اخذ کیا ہے کئی چیزیں کئی ان کی پہلو اس کتاب سے میرے سامنے سامنے ہیں زہرے فکری آدمی ہیں لیفٹ کے آدمی ہیں اس پر فخر کرتے ہیں آج کے دور میں ہمارا لیفٹ کے مسائل ہیں وہ سارے ویدہ ہوئے ہیں ہمارے اگر کہوں تو ہمارے کی دوست زہرے اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے کئی جو پرانے لیفٹ کے دوست تھے وہ بڑی دبردست کے سامن ٹیپال آبادی کھا گئے وہ ایک ٹوپر کیپٹلسٹ بن چکے ہیں اور مارکی ٹی کارنمی کی بات کرتی ہیں ہم سارا وہ ایڈیو سار کپولوجیٹک نہیں ہے وہ آج بھی ہمشنا بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیفٹ کا آدمی ہیں بڑے فخریہ بڑے جس طرح چھاتی بھی حق مارکی انہوں نے کہتا ہے اس طرح وہ اپنے نظریہ سے ڈٹے ہوئے ہیں میں اندر کمیٹمنٹ ہے ان کے اندر جس طرح بھی فرد بازشاہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی بھی نظریہ کے حوالے سے بازے کیا وہ ایسی ہی آدمی ہیں لیکن اس کتاب میں اچھا گفتو ان کی بہت مزیدات جنہوں کو آپ لوگوں کو مزیارت آتا ان کو جاننے والے لوگی ہیں جنہوں کو موقع ملا ہے بڑی اپرت پرلت گفتو کرتے ہیں انتائف سناتے ہیں شوخ میں ان کی در مزید میں ہے لیکن اس کتاب میں ایک خاص طور پر وہ ایک لہوریہ ہے خاص ایک ہسنے کھلک کھلا کے ہسنے والا کھل کے بات کرنے والا اور وہ وہ ایک بازے طور پر جھلک ہے جگہ جگہ بر انہوں نے اپنے جیسے لہوریڈ ہونے بھی آجے گئے اور مقال میں انہوں نے ان کے لکھے ہیں کہیں جہاں ان کو لگا ہے کہ اس روانی کے لیے اور اس کی خوبصورتی کے لیے انہوں نے پجابی میں بھی فکر لکھے ہیں اور وہ ان کو ایران میں بھی ملے اور ترکی میں بھی ملے اور جشیدہ ہوتل ہے وہاں پر جشیدے ہیں وہ بھی ان کو جشیدہ کلچر جو پورا اس زمانے کا خاص سر بہتا ہے وہ بھی سارا اس میں نظر آتے ہیں اور جہاں جہاں واقع بلتا ہے وہ ایک اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ ان کی ڈسکرپشن بہتی ان کو بیان کرنے کی بلاکی قوتن میں ہیں لیکن اس کو انہوں نے اس کتاب میں خاص سر بہتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سٹائل ایک عوامی انداز اپنایا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت لگا بہت اچھا لگا اس میں جگہ جگہ پہ میں سوچ رہا تھا اقتباسات موجھ لگا پہ تو اقتباس پڑھنے میں شاید یہ گھنڈہ ہی لگا ہے جگہ جگہ پہ اتنے خوبصورت ٹکڑے ہیں ان کے جو بزہاں کا ٹکڑے ہیں پھر انفرمیشن ہے اس کتاب میں اچھا پھر ایک اور اس میں دو تین ملکوں کا بلکل ایک مختلف بلکل ہے یعنی ایران کا مذہبی ایران ہے اور ترکی کا اس وقت خاص پر جو ایک سیکلور ترکی ہے اور پھر بلزاریا ہے جو کمیونسٹ اور کمیونسٹوں نے صرف جنت جس بہنوں نے جگہ جگہ پہ لکھا تو وہ بلکل ایک مختلف تمدن ہیں مختلف حسائی کالوجیز ہیں اور ان کے جو کانٹرڈیشن چل رہے ہوتے ہیں مختلف حسائی کالوجیز کے اندر کے وہ بھی نظر آتے ہیں اور ایک تاریخ میں نے پوری اتنا کی مرتب کی ہے اور مجھے ایک اور چیز اچھی لگی میں نے اس کو بھی خیر انجوائے کیا اور آپ کو ضمیری صحت دیکھیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں جائے گا کھانے جگہ جگہ میں نے بہت مزدار میں بہت انجوائے کیا ایران میں ترکی کے کھانے پر اسکائی کرتے ہیں بلگارین ڈیشز کو کرتے ہیں تو پورا ایک کتاب آپ پڑھیں میں اس کو دیوربہ کریں تو بلکل ایسے لگے گا کہ آپ ساتھ سفر کر رہے ہیں اور سامنے بلکل منظر بلکل ایک زندہ کر دیتے ہیں یہ تحریب میں یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے بہت بڑی بڑے ریٹر کی خوبی ہے کہ وہ پورا ایک ایسی ایمیجری ہو جائے کہ بلکل ایک منظر مزندہ کر دیتے ہیں تو یہ ناسی منظر مزندہ کر دیتے ہیں تو جہاں جہاں انہوں نے خاضر بھی بلگارین ڈیشز جہاں پر آدھے پونے کلو کی روٹی اور اس کے اندر وہ شوربال وہ گوٹس کی ٹکڑے اور وہ چیزیں میں نے تو اپنے درف سے میری تو زیافر جانا انہوں نے میری تو پوری کیا وہاں سے میں نے بتا ہے یہ بھی ایک اچھے سفر میں نامنگار کی خوبی ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی ایک اونچے جیسا ہے نا ایک سنگاسن بھی بیٹھنے کے بجائے ایک پبلک میں سف کر رہا ہے وہ بسوں میں کر رہا ہے پیدل چل رہا ہے عام لوگوں سے مل رہا ہے یہ جو بھڑی ہے جیسا ہے جیسا شیدے کے میں نے بات کی شیدے ہوتل پورا کہتا ہے ایک چپٹر ہے وہاں پہ ان کے لوگوں سے مل رہا ہے بیسے ہی انہوں میں بلکل گھل مل جاتے ہیں انہوں ہی مل جاتے ہیں انہوں نے بتا نہیں ہے کہ پاکستانی کسی دال چاول کا ہے تو وہاں پہ بھی گئے ہیں وہاں پہ بھی چیزیں دیکھیں پھر کمیلسٹروں کے ساتھ بھی ان کا مقام ہے وہ ٹیکسی والے ہیں کورٹ اچھا کہ ترکی ان کا بہت سے گہری بابس کی ہے بہت لمبا ان کا لائنگ پر ترکی میں گزر رہا ہے ترکی کے رشتے ہیں وہاں پہ پہ باکٹی بھی گزارتے ہیں تو ترک حساب سے کورٹ بہت ہی ایک سینسٹیف سا موضوع ہے ترکی میں بہت سے لیکن انہوں نے جو ان کا باستہ جو کردوں سے پڑا کردوں کی مہمان نوازی کا اور وہ میں انہوں نے بالکل کو نساگ گوئی کے ساتھ سارا بیان کر دیا مجھے تو یہ لگا تھا کہ یہ ترکی میں اسے تردیمہ ہو کت جو جو جیسی جہاں جہاں گزرا اس کو انہوں نے بیان کر دے یہ بھی ایک اور بڑی خوبی انکری تحرین میں لگی پھر بلغاریا کا اب ظاہر اچھا یہ بھی ایک ہوا کہ کئی جو جگہیں آپ کو اس طرح کی نہیں رہی یا جو اس طرح پورا کمیونیسٹ کلچر تھا بلغاریا کا وہ زمانے کا ظاہر ہے وہ تو بالکل آپ ایزیسٹ کی بہنی میں سارا پورا زمانہ ہی بدل گیا لگتا ہے جساں کتاب کے ورک پلٹ دیے گئے ہیں تو وہ اس کو بھی آپ ایک زندہ کرتے ہیں اور ایک نان فکشن بک ہوتے ہوئے بھی اس کو فکشن جاتنا ہی دلچس بنا کے یہ کاری کو بھی انوالو کرنا ہے وہ چیزیں بھی دکھانی ہیں اور وہ بہت ساری غلط فہمیاں بہت ساری پروپیگنڈا ہمارے عام زمانے میں رہے چلتا تھا باغنی بھی چلتا ہے ان چیزوں کو بھی کریٹ کرنا اور انفرمیشن بھی جگہ جگہ بھی بہت ساری کیونکہ اندر بھی ایک متجسس ایک صحاہ کا ایک ایک جارے عام دورست ہوتے ہیں جو انہیں ٹک مارک ہوتے ہیں ایک پانٹ ساتھ آٹھ جواب پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور ٹک کرنا ہوتا ہے بس ایک درام اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ڈیٹیل میں جا کے اندر سے گہرائی سے فیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کسی چیز کی ایک ہسٹوریکل اس کی ویلوی کیا ہے یا کوئی خاص ہے جس کا کوئی ایک نظریاتی حوالے سے کسی خاص علاقے کی کسی خاص جگہ کی کسی خاص چرچ کی کی کیونکہ ان پر کوئی سینڈر ہے اور وہ کوئی سڑک ایسی ہے کوئی کیفے ایسا ہے تو وہ گوندی صاحب کی اس کتاب میں ایسا ہے کوئی بشمار چیزیں بھی لیں گے اب اگر کوئی جو ٹریولر ہے جو ٹریول کرنا چاہتا ہے انہیں بہت سے چیزیں آپ اس کو ابھی بھی پانڈرڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر میں جاؤ تو بسر اور اسے سیکھنا بھی چاہیے جو نئے سفرنامہ نگار جو سفرنامہ لکھنا چاہتے ہیں جو پھائش مند ہیں یا لکھ رہی ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ سفرنامہ کیسے لکھا جاتا ہے کیسے لکھا جانا چاہیے ایک مبال کے بغیر ایک خام خواہ کے غیر ضروری رومانویت ڈالے بغیر لیکن ایک صاف اندرکل جو جیسے ایسی اروجنل ہے جو جنرل کو وہی چیزیں ہیں وہی چیزیں لکھی جائیں اور سا سا دلکھوں کو اتنا دلچسپ لکھوں سے زیادہ دلچسپ و خوبصورت بنائے جائیں تو یہ جو میں ہوں جہاں گر ایک اس لحاظ سے ایک شاندار کتاب ہیں ایک ٹرینٹ سیٹر کتاب ہیں گویدی صاحب کی شخصیت کا اس میں کئی پہلو ان کے جو مختلف اینگلز ہیں وہ سب اس میں جلگتے ہیں اس میں ان کی تحریر کی مبزورتی بھی ہے ان کے ذریعاتی انداز بھی ہے اس میں ان کا عوامی پن بھی ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ ڈیٹیل ہوتی ہے یہ ڈیٹیل میں جا کے ہی چیزوں کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ اس میں گف شک ہیں بھی تو اس کو بھی چھوٹی چیزیں ڈیٹیل میں کرتے ہیں مقالمیں جو لکھتے ہیں وہ بڑا بہتا ہے حیرت صدیق میموری کیسے چار پہ کچھ دن پہلے ہی فیض ملے لی ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک عقاب کا سنایا ہے کہ ساکھیں گاٹھیں گلاس میں بکھی دوستوں کو بھاگ پکڑا اور وہ تہر سر برمیر تھے دوست تھے یہاں پہ بھی ایک دوست بیٹھے ہیں تو انہوں نے ایک خاصی پرانی ہے کہ مثلا 45 سالوں پر لے گا واقعہ ہوگا انہوں نے پورا اس میں سب کوئن وال کر دیا اور اس کی مقالمے تک سنائے کہ کس نے کیا بات کی میں نے کہا کہ آپ کیا چیز میں نے لی ہے اور چیزیں گھر میں جا کے انہوں نے پتا کیا کہ آپ کھاتا کیا ہے اور قبودر کا دل کھاتا ہے اس کچھ ان کی مموری وہ اس سفر نامن میں پتہ لگتا ہے کہ ان کی مموری جو ہے وہ واقعی طرح ویسی شارٹ میں ہے یہ چھوٹی ڈیٹیل کوئی نظر رکھتے ہیں ان کو غور کر نوٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور ان کو اسی جزیات کے ساتھ اسی کمال خوبصورتی کے ساتھ اور محارت کے ساتھ بیان کرنے کا ملکہ بھی رکھتی ہے تو یہ میں تو بطور ایک کاری بات کروں گا یہاں پہ ذہرک سکالور بیٹھے ہیں وہ اس کتاب کے مختلف پہلوں پہ بات کر رہے ہیں میں تو ایز ایک کاری اس کتاب کو بہت انٹرٹیننگ میں نے پایا میں نے اس سے علوت پر آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں پڑھنے چاہیے ہماری لیوری کا حصہ بڑھنے چاہیے اور اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتے ہیں موسیقی